میرا یہ بھی تحریک ہے نواب و بہاولپر کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے در جا کے پڑو زیادہ کامران صاحب کہاں پر ہے ہمارے ان کے سب کے وٹس اپ پر ان پر ڈاکومنٹری میں نے ایک بنائی ہے نواب و بہاولپر آپ کا ملک ایک سال چلنا نہیں تھا پاکستان بندے اس بندے نے اپنا آپ سارا کچھ دیتی آپ کا ملک چلا دی ایک سال کی تنخائیں آج جا کے اس کی نسلوں کو دیکھیں پوٹی کوڑیوں پہ ہیں بڈیرے نہیں ہیں نواب نہیں ہیں سردار نہیں ہیں قبضے کرنے والے نہیں ہیں ختم ہو چکے ہیں انہوں نے نوابی کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وہ نہیں ہیں کیوں ان کا بڑا تھا ایک نواب صدق جس نے پہلے سال کی ساری ملک کی تنخائیں دیتی یہ ملک نہیں چلنا تھا دورے والا اسے نصاب میں کیوں نہیں شامل کرتی آپ اندازہ لگائیں وہ جس بہاولپر سے تھا اس بہاولپر کے لوگوں کو نہیں بتا حالت یہ ہے اس نواب کا جس سوسائٹی کا ہیرو چھپ جاتا ہے اس سوسائٹی میں پھر وہی ہیرو ہوتے ہیں جن کے نام میں نے لے لیا جس سوسائٹی میں روشنی کا نام بتایا جائے وہاں راج صرف اندھیرے کا رہ جاتا ہے جس سوسائٹی میں ڈیریکشن نہ دی جائے اس سوسائٹی میں پھر حقیقت کا پتہ نہیں لگتا جس سوسائٹی میں نام بتایا جائے اصل کیا ہے سچ کیا ہے اس سوسائٹی کا جھوٹا اور کہتے ہیں پنڈ کا صحیح چودری بھی نہ نہ ہو تو چوڑے چمار بھی چودری سمجھ بیٹھتے ہیں اللہ کا ایک بڑا توفہ آپ کو ملا اقبال کی شکریہ نہیں جانتے جا کے ترکی والوں سے پوچھیں ان کے پاس عدب کیا ہے ترکی کے سکولرز کے پاس اقبال کا عدب کیا ہے سوچیں ذرا آپ کے پورے ملک میں ایک علامتی قبر نہیں ہے وہ کونیاں میں اقبال کی قبر بنائے بیٹھے ہیں کیا اقبال ہوگا جس کو کونیاں والے رومی کو جاننے والے سمجھ گئے اور رومی کے مزار کے پاس اقبال کی علامتی قبر بنا دی کونیاں جا کے دیکھئے کیا عشق ہوگا کیا محبت ہوگا کیا سمجھ ہوگا اقبال کی صاحب زادی منیرہ آپ کہتی ہیں اقبال قرآن پڑھتے تھے اقبال کی زندگی کے واقعات میں لکھا ہے قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھتے روتے تھے اور رونا اتنا ہوتا تھا کہ ہمیں قرآن کو سکانے کے لیے تین دن دھوپ میں رکھنا پڑا قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے نازل ہو رہا ہے تم سے خدا کلام کر رہا ہے یہ وہ کتاب ہے تم سے بات کرتی ہے تو حضور والا وہ اقبال شناس اقبال قرآن شناس اقبال اس کو نساب میں شامل کی اس قوم کی خودی بیدار ہوگی یہ اس خودی نے ملک بنا دیا تھا تو وہ خودی ایک پوری قوم کیوں نہیں بنا سکتی یہ تو دوبارہ سے گھڑا کر سکتی ہے آپ اپنے لوکل ہیروز کو کورس میں شامل کروانے اور خدا کے لیے ایک بات طے کر لیں جس نے بھی پاکستان کی کسی بھی شکل میں خدمت کیا وہ بڑا حمالی یار یہ تفریق چھوڑ دو یہ بیماری پوری قوم کو لگ چکی ہم ہر ایک کو مشکوک بنا دیتے بیٹس اب ہم نے ٹھکا لیا ہوا ہے ہم اپنے ہیرو کی اگلے دن اس کے انتقال پہ انیس توپوں کی سلامی سے دفن کرتے اگلے دن میڈیا پروگرام کرتا عیدی صاحب ٹھیک تھے کے نہیں تھے وہ خدا کا خوف کھاؤ یار اگر ایک بندہ تمہارے لیے کر کے چلا گیا ہے اوہ بھائی اللہ کو بہتر بتا ہے نا رب دیا رب تسٹو جیڑا رب دا کام ہے بندے کرنے لاب پہ نے نیتاں دا حال تانو پتا ہے دلان دا حال تانو پتا ہے اچھا بندے دا کام کیسی بندے کا کام تھا دوسرے کا حال پوچھنا تیری طبیعت تھی تو انہیں کھانا کھا ہے گھر میں خریت ہے وہ اسی قدے نہیں پوچھے ساتھ والے کرنے سب یہاں بیٹھیں ساتھ والے گھر کو نہیں پتا ہوتا مردر کیوں گے حالت یہ ساتھ والا بھوکھا مر گیا ہمیں پتا نہیں ہوتا یہ خبر نہیں ہے نیت کا پتا کہتا ہے یہ بخشا نہیں جائے گا کیونکہ اس کا میرے فرقے کا فرق ہے یہ ہمارا پورا یقین ہے خدا کا نام ہے آپ کی تعلیم میں اگر لوکل ہیروز شامل نہیں ہوتے آپ اس قوم کو کھڑا نہیں کرتے